حل户 دوستو میرا نامیرے ورمار آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹوپ چینل مائن ڈس دوستو آج کے ایسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کیسے آپ اپو اے 53 یہاں پہ میرے پاس ہینڈ سیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کی پاسورڈ لکک ہو گیا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پاسورڈ پروٹیکٹڈ ہے اور اس کا پاسورڈ مسنگ ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ کیسے آپ اپنے اوپو ہینڈ سیٹ کو بلکل فری میں انلوک کر سکتے ہیں کمپیوٹر کے تھوڑھ لیپٹوپ کے تھوڑھ تو اگر آپ کے پاس لیپٹوپ کمپیوٹر ہے تو آپ اس کو بلکل فری میں سیکھ سکتے ہیں بچ کچھ سیٹ اپ آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے ہوں گے کچھ کمانڈز ہیڈن ہے جو اس کو آپ کو رن کرنا ہوگا اور اس کے تھوڑھ آپ اس کو کمپلیٹ انلوک کر سکتے ہیں تو آج کس ویڈیو میں دیکھیں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور کیسے اس کو کیا جاتا ہے یہ پورا پروسیس جو ہے میں بلکل لائیو آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کیسے کرنا ہے تو فیلحال جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ہینڈ سیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور اس کو کیسے میں انلوک کر رہا ہوں آپ اس کو دیکھیں یہ اوپو کا ہینڈ سیٹ ہے اور یہ کچھ ملتا جلتا ہے آپ کے ریالوی کے کچھ فونز کے ساتھ تو آپ اس سے بھی اس کو مرچ کر کے ایڈ کر سکتے ہیں اور اسی میں آپ اس کا فائل بنا کے اس کو آپ رن کمانڈ کے تھرو آپ اس کا پاسورڈ جو ہے اف آر پی کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ اس کا بوٹ لوڈر آپ انلوک کر سکتے ہیں تو کیسے کریں گے بس آپ اس کو دیکھتے جائیے سب سے پہلے تو آپ کو کرنا یہ ہے یہاں پہ کہ آپ کو اس کو کمپیوٹر سے کنیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ اس کو سب سے پہلے لیپٹوپ سے اور اگر آپ کے پاس لیپٹوپ ہے ڈیسٹوپ ہے تو آپ اس کو کنیک کر لیجی اور ہم بھی اس کو یہاں پہ کنیکٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ میں نے کیول اس کا یہاں پہ لگا دیا ہے اور بلپل میں لائیو آپ کو یہاں پہ کر کے دکھاؤں گا یہاں پہ میں نے اس کو یہ کر دیا کنیکٹ کنیکٹ کر دیا ہے دیکھیں کنیکٹ کرنے کے بعد آپ کو کنیکٹ کرنے کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور ایک چیز یہاں پہ دھیان رہے کہ یہ فرسٹ سٹپ کرنے سے پہلے آپ کو جو ہے یہاں پہ اپنا جو ہے کمپیوٹر کا وائی فائی اور انٹرنیٹ جو بھی یہ سب یہاں پہ بند کرنا ہے جیسے میں نے اس کو یہاں پہ ڈسکنیکٹ کر لیا ہے اب اس کے بعد آپ کو اپنے سمارٹ فون میں یہ دیکھیں یہ کیبل سے یہاں پہ یہ کنیکٹڈ ہے میں آپ کو دکھا جاتا ہوں یہ یہاں پہ کنیکٹڈ ہے کچھ اس طریقے سے اب اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اس کو اوپر سکرول کرنا ہے امرجنسی کال پہ آپ چلے جائے گا اور امرجنسی کال پہ جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو سٹار ہیٹ ڈیول نائن اور ہیٹ یہاں پہ انٹر کرنا ہے یہ ہیڈن کوڈ ہے یہ آپ کے ریالمی کے کچھ سمارٹ فون میں کچھ آپ کے اوپو کے سمارٹ فون میں یہ ایڈڈ فیچر ہوتا ہے اور اسی کو آپ کو ایڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ایک آپشن یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا مینویل ٹیسٹ اور مینویل ٹیسٹ پہ آپ کو کچھ اس طریقے سے کلیک کرنا ہے اور سارے آپشن کو یہاں پہ کلیر کر دے جانا ہے ادھر میں جانا ہے ادھر میں آپ کو یہاں پہ ڈیٹا ویس ورزن ملے گا یہاں پہ ہے نا تو ڈیٹا ویس ورزن پہ آپ کو کلیک کرنا ہے اور اس کے بعد کچھ میں آپ کو کمانڈ بتاؤں گا وہ بھی آپ کو رن کرنا ہے ٹھیک نا لیکن اس سے پہلے ہم چلتے ہیں کمپیوٹر سکین پہ اس کو اسی طریقے سے رکھے رہنا ہے اور ایک سے میں آپ کو اور بتا دوں کی جو آپ کا موائل کا ڈیٹا ورزن ہے نا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹا ویس ورزن ہے ون ون جیرو نائن ہے تو اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے آپ کا موائل کا جو ڈیٹا ویس ورزن ہے ون ون جیرو نائن تو فیلحال جو ہے میں اس کو یہاں پہ نیچے یہاں پہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے اور ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا سارا چیز بلکل لائیو کر کے کس طریقے سے یہ ہو رہا ہے سب چیز میں آپ کو دکھاؤں گا بنے رہی ہے ہمارے چینل پہ نئے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پہ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل ایکن کو بھی دبا لیجئے تو چلی اس کو یہاں پہ ہم کمپلیٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو جو کمانڈ انٹر کرنا ہے وہ ہے وینڈوز پلس ایکس وینڈو ٹین میں ہی یہ آپ کا کام کرے گا وینڈو سیون میں اگر آپ کو چاہیے تو پھر آپ مجھے کمنٹ کر کے بات آئے کیونکہ سب ہی سوفٹریٹ جو ہے اپ گریڈ ہو چکے ہیں وینڈو ٹین کے کمفرٹیول میں تو آپ کو یہاں پہ وینڈو ٹین اس پی سی پہ کسی بھی پی سی پہ آپ کو وینڈو ٹین ہی یوز کرنا ہے نیکسٹ چلتے ہیں نیکسٹ یہاں پہ آپ کو تو اب چلنا ہے وینڈو ٹین پلس ایکس کمانڈ کو انٹر کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایم ایم بالا جو بٹن یہاں پہ میں آپ کو دکھائیتا ہوں جیسے کہ یہ دیکھ رہا ہے اس طریقے سے اس پہ آپ کو ٹیپ کر دینا ہے تو ایم سے آپ کا یہاں پہ اوپن ہو جائے گا ڈیوائیس مینجر ہے نا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے ڈیوائیس مینجر اوپن ہے اب ڈیوائیس مینجر میں آپ کو پہلے آپ کے لاکٹوپ سے کنیکٹڈ ہوا یا نہیں تو یہاں پہ آپ کو یونیورسل سیریل بس میں چلے جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک آپشن دیکھنے کو مل لائے گا ڈیوائیس بی یہ ہے نا یہ جو ڈیوائیس ہے ایک ہے دو ہے تین ہے تو یہ آپ کے فون کے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے کتنے فون آپ نے ڈیوائیس بی سے کنیک کی ہوئے ہیں کتنے ایڈپٹر ہے تو سب یہاں پہ تو یہ یہاں پہ آپ کو ایڈ کر لینا ہے اور ڈیٹیلز میں چلے جانا ہے ڈیٹیلز میں جانے کے بعد Wade آپ کو ڈیوائیس دیکھنے کو ملے город ڈیوائیس ڈسکریپسن یہاں بر ڈیوائیس یہاں copyingometer اب کو یہاں دقنا ہاجنے سیلیک کرنا ہے وہ ost اے نا جکا is That iom آپ کو سیلیک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اس کو اوکے کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کو کہا پہ آپ کو اوکے کر کے باہر یہاں سے نکل جانا ہے اوکے کرنے کے بعد ہم اب یہاں پہ کچھ اس طریقے سے بیک کریں گے اور پھر سے ہم یہاں پہ تھوڑا ریفریش کر لیں گے اپنی پی سی کو میں تھوڑا برائٹنس کم کر دیتا ہوں تاکہ یہ آپ کو اور بھی اچھے طریقے سے دیکھیں اوکے نیکس پروسس جو ہمارا ہے یہاں پہ اس کے لیے ہمیں کرنا ہوں وینڈوز پلس آر وینڈوز پلس آر یہاں پہ آپ کو دبانا ہے وینڈوز پلس آر دبانے کے بعد آپ کو ایک option ملے گا corner پہ یہ دیکھیں میں یہاں پہ آپ کو zoom کر دیتا ہوں یہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے winver winver اس کو آپ کو enter کرنا ہے winver winver آپ کو enter کرنا ہے اور ok کر دینا ہے ٹھیک ہے ok کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک option دیکھے گا جو کہ یہاں پہ 2020 edition ہونا چاہیے آپ کے pc میں اور میں نے آپ کو آپ کا data version کیا بتایا تھا data waste version جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے smartphone میں data waste version 1109 ہے نا 2109 ok کوئی دیکھتے ہیں تو 2109 اور یہاں پہ ہمارا جو ہے build version ہے 610 تو یہ یہاں پہ اسی build version پہ کام کرے گا اس کو ok کر دیجئے اب اپنے phone کو یہاں پہ ہم edit کریں گے اور refresh کریں گے اب جو یہاں پہ windows plus r ہم یہاں پہ دھوائیں گے اس کے بعد یہاں پہ ہمیں corner پہ لکھنا ہے cmd ok میں zoom کر دیتا ہوں اور بالکل میں یہ live کر کے دکھا رہا ہوں کہ cmd یہاں پہ آپ کو کچھ اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے type اور enter دبا دینا ہے جب آپ یہاں پہ enter دبائیں گے cmd کے پاس تو آپ کو یہاں پہ command دیکھیں گے ہے یہاں پہ آپ کو command دیکھیں گے دیکھیں دوستو میں یہ آپ کو live record کر کے بھی آپ کو دکھا سکتا تھا live record میں آپ کو کر کے دکھا سکتا تھا لیکن live record میں بہت لوگ اس چیز پہ یقین نہیں کرتے ہیں recording پہ یقین نہیں کرتے ہیں بلکل live session جب چل رہا ہے میں اس طریقے سے یہاں پہ smartphone اٹھا رہا ہوں تو لوگ دیکھنا چاہتے کہ ہاں یہ کام کرتا ہے یا نہیں اس step سے ان کا جو smartphone ہے وہ کام کرتا ہے لیکن یہ لوگ یہاں پہ دیکھ نا چاہتے ہیں تو اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ جو ہے اپنے smartphone کو unlock کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے اور بلکل بلکل نہیں فری میں کوئی بھی آپ پہ پیس نہیں دینا ہے تو اب نیکس چلتے ہیں کہ ہمارا جو ڈیٹا بیس بڑی ڈیو نائن یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے ڈیو نائن آپ کو یاد رکھنا ہے اور اس کو میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں ڈیو نائن کے بعد آپ کو یہاں پہ کرنا یہ جو نیکس شٹیپ ہے ہم تھوڑا اور اس کو زوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نائن فلال یہ ہی جو سٹیپ ہے تو فلال یہاں پہ cmd یہاں پہ ٹائپ ہو گیا ہمارا اور cmd ٹائپ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے یہاں پہ دیکھ لیجی میں جو آپ کو دکھا رہا ہوں cmd یہاں پہ آپ کو ٹائپ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو انٹر پہ کرنے کے بعد آپ جو نیکس کرنا ہے یہاں پہ پہ پہلے یہاں پہ لکھنا ہے یہاں پہ آپ کو میں جو لکھ رہا ہوں وہ سارا چیز یہاں پہ انٹر ہو گا اور سب کچھ آپ کو دیکھے گا تو اس کو آپ دیکھ اور سکھ ساتھ میں یہاں پہ کیا ہو رہا سب سے پہلے یہاں پہ لکھنا ہے s l m g r اور اس کے بعد slash x p r cmd کے بعد ہمیں چلنا ہے slm g r slash slash جو ہے یہاں پہ تھوڑا گڑھ بڑھ ہو گیا ہے تو اس طریقے سے cmd slash x p r اور اس کو انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد کچھ اس طریقے کا نوٹفی فکر آئے گا تو اس کو آپ ok کر دی ok کرنے کے بعد جو ہمارا next process ہے اس میں اس میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو ٹائپ کرنا ہے m s i n f o 32 ہے نا یہاں پہ آپ کو ٹائپ کرنا ہے m s info 32 اور یہاں پہ اس کو انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ ہمیں کچھ اس طریقے کا ایک نیا ڈائل کو فائنڈ کرنا یعنی کہ اپنے سمارٹ فون کو فائنڈ کرنا ہے تو ہمارا سمارٹ فون کو فائنڈ کرنے کے لئے ہم کامپون پہ چلتے ہیں کامپون پہ چلنے کے بعد ہمیں یہاں پہ usb کو select کرنا ہے اور ہمارا جو phone ہے اس کو بھی select کرنا ہے کیونکہ ہمارا phone جو ہے usb 3.0 سے connected ہے تو یہ یہاں پہ ہمارا phone یہاں پہ ہمیں دکھ رہا ہے اب یہاں پہ ایک command جو ہے run کرنا ہوگا اور اس بار یہ command ہوگا یہ ہمارے phone کاف ہوگا یہاں پہ ہمیں type کرنا ہے o dvp o po slash cmd دیکھیں میں یہاں پہ type کر رہا ہوں آپ اس کو note کیجئے اور لکھ بھی لیجی ٹھیک ہے na opo slash cmd slash اب یہاں پہ آپ کو type کرنا ہے آپ اپنے smartphone کو اٹھائیے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا database version ہوگا 2 0 1 0 9 2 0 0 1 09 ہے نا یہ آپ کے smartphone کا version ہے اس کو آپ کو یہاں پہ enter کرنا ہے اور enter کرنے کے بعد یہاں پہ slash آپ کو دینا ہے اور یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے آپ کے smartphone کا model number دیکھیں smartphone کا model number a53 a52 a9 جو بھی آپ کے oppo کا smartphone سب میں کام کرے گا ایسا نہیں کہ صرف a53 52 کا جو میں بتا رہا سب ہی میں کام کرے گا ایسا نہیں یہ oppo جتنے بھی smartphone سب میں یہ کام کرے گا تو آپ کو بھی یہ سب oppo کے smartphone میں کرنا ہے اگر یہاں پہ slash آپ کو a53 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 یہاں پہ آپ کو انٹر کر دینا ہے اگر یہاں پہ پھر ہمیں next کرنا ہے slash slash کرنے کے بعد اب آپ کے phone میں پیٹن ہے password pin ٹھیک ہے pattern password pin ان سب ہی کو ڈی 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 کے بعد آپ کو یہاں سے آپ کا بیچ فائل پوچھا جائے گا ہے نا یہاں سے آپ کو بیچ فائل دکھانا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم یہاں پہ اس طریقے سے کلوچ کر دیتے ہیں کلوچ کرنے کے بعد یہاں پہ وینڈوز پلس آر اور یہاں پہ ہمیں کمانڈ ڈالنا ہے ڈی ایکس ڈی آئی اے جی اوکے اور اس کو ایٹر کرنا ہے ٹھیک ہے کمانڈ یہ دیکھ لیجئے ڈی ایکس ڈی آئی اے جی اور اس کو اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد اس کمانڈ کے ساتھ یہاں پہ آپ کے یہ سمارٹ فون کو ڈائیگنوز کرے گا اور آپ کو یہاں پہ اب چلے جانا ہے ڈسپلی انپوٹ اور انپوٹ میں جانے کے بعد جب یہ گرین والا ختم ہو جائے تو اس کو آپ یہاں سے ایکجٹ کر دیجئے اوکے ایکجٹ کرنے کے بعد اب جو ہے آپ کا پھر سے ویڈوز پلس آر دبائیے پھر سے لکھی آپ یہاں پہ سی ایم ڈی سلاس اب جو یہاں پہ ہمارا فائنلی کام جو کرنا ہے جس سے کہ ہمارا سمارٹ فون انلاک ہوگا اب یہاں پہ ہمیں نیکس پروسس کرنا ہے سی ایم ڈی انٹر اس کے سلاس یہاں پہ دینا ہے یہاں پہ دیکھ لیجئے ایس وائی ایس ٹی ای ایم آئی این ایف کو سسٹم انفو او ڈی بی او یاً پہ ہمیں ٹائپ کرنا ہے سسٹم انفو او پو اوکے سسٹم انفو اوپو ہمیں یہاں پہ ٹائپ کر کے اور ہم یہاں پہ اس کو انٹر کر دیتے ہیں اور جیسے ہی ہم نے یہاں پہ سسٹم انفو اوپو ٹائپ کیا تو یہاں پہ ہمارے سامنے بہت سارے کمانڈ بیسٹ یہاں پہ رن ہو چکے ہیں اور یہاں پہ ہمیں نیچے یس 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 کا سارا آپشن مل چکا ہے اور اب ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے مطلب کہ ہمیں جو ہے بس اپنے سمارٹ فون کو کچھ اس طریقے سے یہاں پہ اٹھانا ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی ہمارا ڈیٹا ویڈزن ویسا ہے کہ ویسا ہے اور کی سٹیٹس پہ کچھ اس طریقے سے ہمیں سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے اچ ٹی سی پی کی ناٹ سپورٹڈ منس کوئی فیس لوگ ہمارے میں بھی نہیں ہے اور جتنی بھی طرح کہ یہاں پہ یہ دیکھے پہلے ہمارا فون جو ہے ڈیٹا کے بل سے کنیکٹڈ ہے اور جتنے بھی طریقے کہ یہاں پہ فون میں پاسورڈ آپ دیکھ رہے ہیں تو سب کو ایک دم کمپلیٹلی یہاں پہ ریموو کر دیا گیا ہے تو آپ کو اب یہاں پہ کچھ کرنی کی ضرورت نہیں ہے صرف اور صرف آپ کو جو ہے یہاں پہ اپنے فون کو یہاں سے اوپر کے طرف سے ایسے بیچ میں ٹیپ کرنا ہے اور بیچ میں آپ کو ٹیپ کرنا ہے اور ٹیپ کرنے کے بعد پھر سے اس کو یہاں پہ اوپر کیجئے ایمیڈنسی کال پہ جائیے سٹار ہیج ایڈ ڈیول نائن اور ہیج یہاں پہ دبائیے میانویل ٹیسٹ پہ جائیے دیکھیں میانویل ٹیسٹ پہ ہم اس لیے کرتے ہیں جانے کے لیے میانویل ٹیسٹ پہ جانے کے لیے آپ کو کچھ نہیں ہوگا ایسا نہیں کہ آپ میانویل ٹیسٹ پہ چلے گیا تو ہاں ایسا نہیں یہاں پہ آپ کو سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے اور سمجھنا پڑتا ہے اس کے بعد جو یہاں پہ ہم فائنلی کریں گے یہاں پہ پھر سے یہاں پہ ہم یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے یہ لاسٹ آپسن کی سٹیٹس کا کی سٹیٹس پہ کلک کریں گے اور کی سٹیٹس پہ کلک کرنے کے بعد ہمیں یہاں پہ وائی والا بٹن اس طریقے سے یہاں پہ فٹاک سے دبا دینا ہے وائی وائی یہاں پہ ہم نے جیسے دبایا اور انٹر کے انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ بیچ والا یہ بٹن یہاں پہ اس طریقے سے دبانا ہے اور بیچ بٹن اب جیسے دبائیں گے ہمارا سمارٹ فون جو ہے یہاں پہ کمپلیٹی انلاک ہو چکا ہے یو ایس بی سے ہمارا فون جو ہے کنیکٹیڈ ہے اب جو ہے یہاں پہ ہم اس کو یو ایس بی سے اس کو یہاں پہ نکالیں گے تو ہمارا جو فون نکل گیا ہے اور ہمارے فون کا سمارٹ فون جو ہے انلاک ہو چکا ہے کوئی بھی پاتور یہاں پہ نہیں ہے سارے ڈیٹا جیسے کہ تحسے پڑے ہو ہمیں یہاں پہ کچھ بھی کرنے کی جھوٹ نہیں پڑی ہے تو دوستو کیسا لگا یہ ویڈیو آپ ہمیں کمینٹس کر کے جو بتائیں ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کوئی بھی دکت کوئی بھی پرسانی اگر آپ کو ہوتی ہے سٹیپ سے ریلیٹیڈ تو آپ ہمیں کمینٹ کر سکتے ہیں وہاں بھی آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے واد دھیان رہے کہ ہمارا جو انسٹرگرام کا آئیڈی ہے وہ ہے مائنڈ بہت